بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایسن ویلیج ویلوگ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کا حوث سجاد نواز تو ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے اور آپ کو دن دگنی اور آج چگنی ترک کی عطا فرمائے تو ویورز آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں تو ویورز آج کا ویلوگ میں ہم آپ کو کسی فصل کی سہر نہیں کروا رہے بلکہ آج کے ویلوگ میں میں آپ کو ایک جدید ٹیکنولوجی کے بارے میں بتاؤں گا تو ویورز یہ ٹیکنولوجی جو ہے جو ایک ٹیکنیک ہے یہ ٹرنل فارمنگ ہے تو ویورز ٹرنل فارمنگ میں ہم آؤٹ سیزن فصلیں وغیرہ کاشت کر سکتے ہیں مثلا ایسی فصلیں جو موسمی نہیں ہوتی تو ان کو ہم لگا سکتے ہیں تو ویورز ٹرنل فارمنگ میں عام طور پر کھیرہ ہو گیا اس میں کریلا ہو گیا ٹینڈی ہو گئی قدو ہو گیا یعنی کہ جو بھی سبزیاں ہیں وہ تمام کی تمام اس میں لگا سکتے ہیں تو ویورز ٹرنل فارمنگ کی دو تین قسمیں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلو تو ویورز اب ایک ہوتی ہے اس کی لوڈ ٹرنل جو عام طور پر چھوٹے پاس وغیرہ یا پائپ لگا کر کی جاتی ہے دوسری اس کی ایک واکنگ ٹرنل ہوتی ہے جو آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ درمیانے درجے کا پائپ ہوتا ہے اس کی مدد سے یہ ٹرنل فارمنگ کی جاتی ہے اور تیسری جو قسم ہے وہ ہائی ٹرنل ہے وہ ویورز تقریبا دو تین شیڈز مل کر بڑے بڑے بھنتے ہیں اور اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ ٹریکٹر وغیرہ آسانی سے چلا سکتے ہیں تو ویورز آپ یہ میرے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ واکنگ ٹرنل ہے تو ویورز اس میں عام طور پر اور اس کے لئے مختلف موسموں میں مختلف قسم کی شیڈز استعمال ہوتی ہیں ویورز اگر آپ نے فل گرمی میں جیسا کہ مارچ جون جولائی اگر اکستہ کھیرہ لگانا ہے تو اس کے لئے جو بیس شیڈ سمجھی جاتے ہیں وہ انسیکٹ نیٹ ہے اور انسیکٹ نیٹ جو ہے یہ پلاسٹک کی ایک شیڈ بنی ہوتی ہے اور یہ تقریباً بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو اس میں یہ جو شیڈ ہے تقریباً یہ چار سڑھ چار لاکھ روپے میں ایک اکڑ کی آتی ہے اور جو یہ تقریباً یہ پانچ ایک سال چل جاتی ہے اور ویورز یہ پلاسٹک کی شیڈ بنی ہوتی ہے یہ پلاسٹک کے دھاگے وغیرہ ہوتے ہیں اس سے یہ شیڈ جالی دار شیڈ بنی ہوتی ہے ویورز اگر آپ نے جب گرمی تھوڑی کام ہو جاتی ہے جیسا کہ اگست کے بعد اور تقریباً یہ نومبر اکتوبر تک کھیرہ لگانا ہے تو اس کے لئے دوسرا اپشن جو ہے وہ ٹیشو کا ہے تو ٹیشو ویورز تھوڑا سستہ بھی ہوتا ہے تقریباً یہ ایک اکڑ کا ایک لاکھ روپے کا ٹیشو آتا ہے تو اگر آپ نے ان مہینوں میں لگانی ہے تو اس کے لئے آپ ٹیشو وغیرہ یوز کر دکھتے ہیں اور ویورز اگر آپ نے فول سردیوں کے موسا میں فصل لگانی ہے تو اس کے لئے آپ پولیتین پلاسٹک یعنی پلاسٹک اشاپر وغیرہ یوز کرتے ہو تو ویورز آپ جو یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہو یہ انسیکٹ نیٹ ہے انسیکٹ نیٹ میں آپ طور پر آپ دو ایک تین چار تقریباً سات سے آٹھ شیڈوں تک کا شیڈ بنا سکتے ہو اور اس میں مختلف سائز کے رولز آتے ہیں اس میں تقریباً آٹھ فٹ چار فٹ سولہ فٹ اور بیس یا چوبیس فٹ کے رول بھی ہوتے ہیں تو ان کو آپ جب آپ نے زیادہ شیڈز کٹھے لگانے ہیں تو ان کو کیا کرتے ہو کہ ان کو آپ سلائی کر کے کٹھا کر لیتے ہو تو ویورز یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہم نے شیڈ لگایا ہے اور یہ انسیکٹ نیٹ سے لگایا ہوا ہے اور ویورز اس میں ہم نے آج کل جو فصل لگائی ہوئی ہے وہ ہے کھیرہ اور کریلہ لگایا ہوا ہے تو ویورز میں ابھی آپ کو تھوڑا سا اپنا کیمرہ زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ شیڈ کس طرح سے ہوتے ہیں اور اس کے شیڈ کس طرح لگے ہوتے ہیں تو ویورز جو ہم نے سٹرکچر بنایا ہے اس میں ہم نے دو دو شیڈز کا سٹرکچر بنایا ہوا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں آپ تین چار پانچ چھ سات آٹھ مختلف قسم کے سٹرکچر بھی بنا سکتے ہیں تو جو میں نے تحقیق ہے اور جو میرے نالج کے مطابق ہے آپ جتنا چھوٹا سٹرکچر رکھو گے شیڈز کا اتنا ہی زیادہ ان کو میریج کرنا اور ان کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے کیونکہ جب اگر زیادہ بڑا سٹرکچر ہوگا جب آندھیاں وغیرہ آتی ہیں تو جب کوئی ایسا طفانی آفات آتی ہے تو ان تینوں میں شیڈز کا گھرنے کا خطرہ ہوتے ہیں تو اگر یہ چھوٹا شیڈ ہوگا تو اس کو سنبھالنا آسان ہو جائے گا اور آپ کا نقصان ہونے کا احتمال یا خدشہ بہت کام ہوگا تو ویورز میں چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے آئے اور یہ کیسے نظر آتی ہے تو ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے میں نقصان ہم نے انسیکٹ میں لگائے ہوئے یہ وہ شیڈ ہیں اور ویورز میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ہم نے دو دو شیڈوں کا سٹرکچر بنائے ہوئے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کیسے نظر آتے ہیں اور ویورز دو شیڈوں کے بعد ہم نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے یہاں پہ درمیان میں ہمیں ان کو مٹی لگائے ہوئے ہیں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو یہ دونوں یہاں پہ ان کو دونوں سائیڈوں سے مٹی لگا کہ ہم نے ان کو فکس کیا ہوئے تاکہ یہ اوڑ نہ سکے کافی زیادہ مقدار میں مٹی لگائے ہوئی ہے کیونکہ جب آندھی وغیرہ آتی ہے تو یہ اوڑ جاتے ہیں تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے یہاں پہ دو اکڑ انسیکٹ میں لگایا ہوا ہے اور تقریباً یہ ہم نے جو شیڈ بنائی ہوئے ہیں یہ کوئی پندرہ ایک ہیں اور دو شیڈ ہم نے الگ سے بنائی ہوئے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے آپ نظر آ رہے ہیں کہ ہی میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں ٹھیک اور ویورز یہ اب انسیکٹ میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں مختلف قسم کے کیرے مکوڑے ہوتے ہیں مچھری ہوتی ہے اور جو بے شراعت ہوتے ہیں اس کے اندر نہیں جا سکتے وہ اس کے باہر ہی رہتے ہیں اس وجہ سے اس میں فصل بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے اور دوسرے ویورز اگر آپ نے فل گرمی کے موسم میں لگانی ہے تو ان دنوں میں بھی اس کا ٹمپریچر بہت کم رہتا ہے یعنی کہ اس میں گرمی کی شدت سے کم رہتی ہے اسی وجہ سے آپ اس شیٹ میں مائی جون جولائی اگاست ان مہینوں میں بھی آرام چاہ کھیرہ لگا سکتے ہیں پر آپ کے کھیرے کی فصل بڑی زبردست ہوتی ہے اور ویورز ان دنوں میں ہم طور پر مارکیٹ میں جو سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں جو اجناس ہوتے ہیں ان کے ریٹس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اس وجہ سے ویورز یہ شیٹ تھوڑی مہنگی ضرور ہے لیکن اگر آپ اس کو یوز کرتے ہو تو اس سے آپ کو فیدہ بھی بہت زیادہ ہوگا اور ویورز آپ اس شیٹ کو تقریباً سال میں دو سے تین دفعہ آرام سے استعمال کر سکتے ہو تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں کہ یہ کیسے آپ کو نظر آرہے ہیں اور ویورز یہ ساری انسیکٹ شیٹ ہی ہے تو اس میں جو شیرز کی اتداد بھی میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے ویورز اس میں ہم نے دو شیرز جو ہے نا وہ ٹیشو سے لگایا تھے وہ تھوڑے آگے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جا کے وہ کیسے ہوتے ہیں تو ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کیسے نظر آرہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سارے ہم نے وہی یہ دیکھیں یہ درمیان میں یہ تقریبا ایک اکڑ کی لمبائی پہ ہم نے لگائے ہوں گے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کیسے نظر آرہے ہیں تو ویورز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا اور ہمارے یوٹیوب ایسن ویلج ویلو کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی